ہم اس وقت بدین دسٹرکٹ جیل میں موجود ہیں کیا مجھے بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب سکون سے سوتے ہو یہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم سے میں نجم شراز عمران وحید اور معروف شہانی صاحب ہم اس وقت بدین دسٹرکٹ جیل میں موجود ہیں یہ جیل فنکشنل ہوئی ہے مارچ دوہزار پانچ میں اور یہ جیل سٹارٹ بھی میں نے کی ہے اور پہلا سوپرگرام جیل اس جیل کا میں ہی تھا الرحمن الرحیم کا یہ سلسلہ موٹیویٹ کرنے کا اچھائی آپ تک پہنچانے کا اچھائی کو سپوٹ لائٹ کرنے کا پھر بولتا ہوں خوش رہنے کا کامیابی کا ایک ہی فارمیلہ ہے جھوٹ نہ بولو کسی کا حق نہ کھاؤ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو کسی سے الجھو اور لڑو نہیں حوصلہ افضائی کرنے کا جیکنہیں سانگھ گلتی تھی یا تک گھٹ میں گھٹ پانچے دل میں پانچے ضمیر میں انہیں گال کے منیوں تا سانگھوں گلتی تھی پہلے بھی آپ دعا مانگتے تھے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن اب اس کے ساتھ علم کا رشتہ جوڑنا ہے ہم نے بھی بچپن سے نام سنا باتا اللہ کا ہمیں بھی نماز پڑھنی آتی تھی لیکن کبھی اس کا حکم پڑھ کے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا کیا رہا ہے جن کو ہم لفٹ نہیں کراتے جن جگہوں پہ ہم لوگوں کو بھیج کے بھول جاتے ہیں خصوصا یہ جیل جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کی جیلوں میں گئے ہم امریکہ کی جیلوں میں گئے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے سے کسی کو وہاں بھیجتے ہیں قانون جب بھیجتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے ہی قیدی ہو گئے ہمیشہ کے لیے گناہگار ہو گئے ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی جرم بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں قانون اور انصاف ملنا بند ہو جائے وہاں جرم بہت تیزی سے بڑھتا ہے جو ٹی نیجر ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال اور بیس سال کے لوگ تو اس میں سکسٹی پرسنٹ ایسے تھے جو جرائم میں ملویس ہوئے ڈسٹیبیوٹڈ فیملی کی وجہ سے ماں باپ کی لڑائی ماں نے دوسری شادی کر لی باپ نے دوسری شادی کر لی تو اس میں سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے کرائم کی طرف ملویس ہوئے موسیقی 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 مردر 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 یہ بیرک ہے اس میں 18 سال سے 20 سال کے درمیان کے نوجوان ہیں اور زیادہ تر یہاں جس کیس میں یہ بچے یہاں پر موجود ہیں یہ نوجوان وہ مردر کے کیسز ہیں جی سر مردر کا کیسز مردر قتل کیا کس کا قتل کیا نہیں ہے نا معلوم ہے فیار ایم بے شک کی ایف آئی آ رہا ہے جی تو کتنے سال ہو اب ادھر ہو ایک سال ہے تو کیس کا کیا بنا جی کیس ابھی تک چلا نہیں ہے خون اور زنا آپ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ یہ سچ ہے یا یہ الزام ہے آپ کے اوپر انظام ہے اچھا یہ وجہ کیا ہے اس الزام کی آپس میں نہیں بنتی ہے اچھا دشمنی وجہ سے شیطان کے پاس جب تک یہ آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں یہ جسم نہیں ہے وہ بیکار کمزور ترین ہے وہ جب ہم اس کی سوچ کو وہ غلط سوچ کو اٹھا لیتے ہیں نا جب وہ کہتا ہے کہ لڑو جگڑو بدلا لو کتل کرو چوری کرو داکا ڈالو ملاوٹ کرو ہم جب اس کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے موسیقی ڈالو موسیقی سرفراس ڈالو موسیقی زمین کا مسئلہ ہے ایک زمین کے ٹکڑے پہ قتل کتل ہوا نہیں ہے کتل ہوا ہے ہم نے نہیں کیا ہے ہمیں شک کے طور پر دشمنی کی اس نے کب کہا وہ تمہیں ماف نہیں کرے گا تم نے مانگی کب اس سے مافی میں کہتا رہا ہوں آپ کو میں بہت نیک ہوں لیکن وہ تو جانتا ہے نا کہ میں کیا ہوں میں آگے ہوں ابھی آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے تو میں کوئی پارسا یا نیک تو نہیں ہوں وہ جانتا ہے اس کی نظر میں ہوں تو پاس ہیں دنیا کی نظر میں پاس بھی ہوں اور اس کی نظر میں نہ ہوں تو سفیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تم کو اللہ سے قریب کر دے تو وہ مصیبت نہیں رحمت ہے جو مصیبت تم کو اللہ سے قریب کر دے تو وہ مصیبت نہیں رحمت ہے جس ہم مقصد کے لئے آئے ہیں جس رحمان اور رحیم کے نام سے آئے ہیں تو کوشش کریں اس کو گوا کر کے جو بول سکتے ہیں وہ بولیں اور ظاہر ہے اس کو گوا کر کے انسان سچ ہی بولتا ہے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے جب تک ہم اس کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اس کی تلافی نہیں کریں گے کیا ہمیں سکون آئے گا زندگی میں یہاں سے باہر نکلنے کے بعد بھی مل سکتا ہے کیا مجھے بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب سکون سے سوتے ہو یہاں بے چینی ہے دباؤ ہے پریشان ہوتے ہو فکر ہے نا گھر کی فکر ہوتی ہے خاندان کی فکر ہوتی ہے بھائی بہن ہوں گے کون ہے آپ کے ساتھ بھائی ہے دونوں بھائیوں کو ادھر ایک ساتھ لے آئے ایک ہی ایف آئی آر میں اور کون لوگ ہیں اس میں نامزد بس ہم دو بھائی ہیں اب دو ہیں تو قتل کس کا ہوا ہے ویسے وہ لڑکہ ہماری برادری گئے آپ کی برادری گئے کیا عمر تھی اس کی اس کی بھی بیس ساتھ آپ کے جتنہ ہی تھا جانتے تھے اس کو جی آہ دوست تھا نہیں دوست نہیں تھا ایسے ہی تھا پڑے تھے جان پچانتی جی آہ یہ بتاؤ کہ جب جان پچانتی تھوڑی بہت تو زمین کا تنازع کیسے بیچ میں آگیا وہ پرانا تھا پرانا چکر ہے کب سے باپ دادا سے چلا ہے کب سے سر وہ کافی ٹائم سے کتنا سال ہوگا ہماری پیدای سے پہلے ہے چھے یہ تو پرانی دشمنی ہے اس میں اس سے پہلے بھی کتل ہوئے ہیں ایک دوسرے نہیں نہیں کتل نہیں ہوئے لیکن کیس فاتے بہت ہوئے ہیں مطلب کورٹ کچری چل رہا ہے تانہ کچری ہے اس وقت جس کمرے میں ہم موجود ہیں ناظرین تھوڑی سی ابھی بات ہوئی ہے کچھ بھائیوں سے یہ ہمارے بلکل چھوٹے بھائی ہیں سارے سترہ اٹھارہ اوننس اس ٹینیجر ہیں بلکل مطلب اس ایج پہ جو ہیں وہ بچے سکول او لیول اے لیول کالجز ڈاکٹر انجنیر اور ڈگریز کا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ یہاں پر کیوں ہے اس ایج میں یہ اس وقت سکول کالج یونیورسٹی میں کیوں نہیں ہے اس میں ہمارا کیا کتنا ہاتھ ہے ہمارے سے مرات ہمارا معاشرہ ہمارا سسٹم ہماری پوری سوچ کہاں ہم سے کتائی ہوئی ہے یہ یہاں پر اس وقت کیوں موجود ہے ان کا آگے کیا فیوچر ہے یہ اتنی لمبی لمبی دشمنی کا کیا فائدہ کیا نام تھا آپ کا غلام مصطفیہ اچھے یار اتنا خوبصورت نام ہے تمہارا غلام مصطفیہ سوچ رہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ ہے نا سر ابھی ہم نے سب نے یہی پلان کیا ہے کہ پہلے ہم نے ان کے اوپر کوئی بھی بعد میں مقدمہ دائر نہیں کیا ابھی جیسے اس مقدمے سے ہم باعثت بری ہو گئے تو ان کے اوپر پھر مقدمہ دائر کریں گے اور تو کچھے یہ تو نہیں ہے کہ غصہ ہے جی وہ تو ہوگا ظاہر ہے یہ جو جذبات اور غصہ جو کٹھا ہوا ہوئے ان کے اندر اس کے لئے کیا کریں خون کھول جاتا ہوگا کہ کان بٹھایا ہے ہمیں باہر نکلیں گے یہ کریں گے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے جو غصہ آتا ہے تو اس کے لئے پھر یہ کیا کریں دیکھو غصہ کا سب سے بڑا نقصان بتے کیا ہے آپ کے اندر بہت صلاحیت نظر آ رہی ہے آپ بات بھی اچھی کر رہے ہو یہ بھی سمجھدار نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں رکھی ہوں گی لیکن جب آپ غصہ میں کوئی فیصلہ کرو گے تو صرف ایک ہی صلاحیت کو استعمال کرو گے وہ جو آپ کے اندر بہت ساری اور خوبیاں ہیں نا وہ ویسی رہ جائیں گے وہ کون سی صلاحیت استعمال کرو گے جذبات کو نفرت کو جبکہ آپ اگر سبر کر کے استعمال کرو گے تو اکل کے بھی کرو گے ٹھیک ہے سوچو گے سمجھو گے نتائج کو دیکھو گے اس کا کرنے سے نقصان کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا میرے لئے اچھا ہے نہیں ہے میرے ماباپ کا کیا ہوگا میرے بھائی بہنوں کا کیا ہوگا میرے آگے اگر زندگی میں نے بڑھانی ہے نسل بڑھانی ہے ان کا کیا ہوگا مستقبل کا کیا ہوگا تو ساری چیزیں ہیں آپ سوچو گے جذبات میں ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے کیس کی وجہ سے بولو گے یا جس وجہ سے بھی بولو گے مجھے نہیں پتا کہ عدالت میں آپ کا چلے گا لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عدالت بھی تو ہے نا علامہ صلوہ اگر اس عدالت نے تمہیں چھوڑ بھی دیا پاکستان کی یہ سندھ کی عدالت نے بدین کی عدالت نے تو اللہ کی عدالت میں تو قیدی رہو گے نا مجرم رہو گے تو اس عدالت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے دیکھو یہاں بھی ہو کیس کب سیٹل ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے کب تک چلتا ہے کب فیصلہ ہوتا ہے کتنے مہینے لگتے ہیں یا سال لگتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ ہم کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بھائی بیٹا ہے ادھر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ سزا تو تمہیں ملی بھی ہے نا سزا بھی کٹو سو سکتے ہو نیند آتی ہے سعی والی جیسے گھر پہ آتی تھی پہلے نہ سر بچینی ہے جی بے سکونی ہے جی سر دباؤ ہے پریشان رہتے ہو جی سر امہ ہے جی ہے اببہ ہے جی ہے بہن ہے جی ہے بھائی ہے چھوٹا جی ہے پریشان رہتے ہو میں آئی ہے رہی ہے موسیقی اگر غلطی کی ہے تو اس سے مان کر کیوں نہیں اپنا دروازہ کو ہوتی ہوتا ہے کیوں نہیں اللہ کی عدالت سے آزادی کا دروازہ کو ہوتا ہے چرکی ہو تو مانے نا دشمنی میں آیا ہم پر پرانے کیس بھی کیا ہوں اور زنہ آنکے جیڑے کے آپس میں نہیں بنتی ہے دشمنی وجہ سے سر دشمنی سیدھے طریقے ذنہ آتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے پاس کوئی بھی ان کے ساتھ کر جاتا ہے وہ الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں سیدھے ہو گئے لڑے ہیں تو ہم کوٹ کریں نا ان کے اوپر جگڑے ہوئے ہیں آپس میں لڑائی بڑھائیں یہ لڑانے کے لیے جو بولتے ہیں یہ آپس میں نہیں بنے برادری کے بھی ہوتے ہیں گاؤں کے بھی ہوتے ہیں ان میں کافی دوست کی شکل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کافی آدمی ہوتے ہیں جو محول ہے نا اس میں لوگ بھڑکاتے ہیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو تم نامرد ہو تمہارے ذات پہ آ جائیں گے خاندان پہ آ جائیں گے کہ تم بدلہ نہیں لے رہے ہو یہ جو جہالت ہے نا اس کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ ہیں وہ یہی بولیں گے کہ بھائی تمہارے ساتھ انہوں نے اتنی کی تمہیں تین سال قید کٹوایا تم بیٹھے رہے جیل میں اور ابھی باہر نکلے ہو تمہارے اوپر مقدمہ ختم ہو گیا اس کے باوجود تم اس کو کچھ نہیں بول رہے ہو یہ دشمنی کیا کس وجہ سے ہے زمینوں کے تقرار کی وجہ سے ہے یا اور کوئی سبت ہے زمینہ کی تقرار کی اس نفرت اور بدلے کا جو انجام ہے وہ آخر میں ظلت اور رسوائی ہے یہ اس کا حل آپ کو کوئی ڈوننا چاہیے یا جو آنے والی آپ کی نسل ہے جو آپ کے بچے ہیں وہ اس کا حل ڈنیں گے ہمیں ڈوننا چاہیے انجام ہونی آئیوں ساندھے غلطی کو قبول کرو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ فوراں کھول دے گا توبہ کھلتی ہے تو رحمت کا دروازہ بھی کھلتا ہے غلطی نہیں مانو گے توبہ کا دروازہ بند ہے اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان جو کہہ رہے ہو اگر صحیح کہہ رہے ہو وہ تو جانتا ہے دیکھو کیے یا نہیں کیے میں تو آپ کو صرف ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا دباؤ ختم ہو جائے آپ سکون سے سو گے یہ صدا اللہ آسان کر دے گا ادھر ہی سے کوئی راستہ بنائے گا آپ کے لئے آپ کو دوسرا راستہ دکھائے گا کہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے اللہ آپ کو بہت سارے راستے کھولے گا اس کے ساتھ دھوکہ چلتا نہیں ہے ہمیں ایک دوسری کو دھوکہ دے سکتے ہیں چانہ روہ سنٹانجو دلشار شاہ کتھاں جایو تاں اتاں تھٹھٹے جایو تاں کڑے جرب میں اتی آیا ہے ٹرے سو بے ٹرے سوڈا جوا ٹرے سوڈا جوا ٹرے سوڈا جوا کہیں کہیں جو قتل کہوا یہ اس کے ساتھ کا خبر کو نہیں وہ بیوکر مانو مارے گھٹی دے چھڑے کہیں جڑا جوا وہ سنتے الزام فکڑا لگی وہ سنتے پلیس آئی بیوکر تانجو تانجو رشتے دار کے مارے بیوائیں ایلزام تانجو متو ہوا ٹرے سوڈا جوا کتھاں کتھ�� ہڈسو تھو ہی تنگی ٹرے مانو بھت ہے بھمینہ ہو تھی ہے ہی تاں عکی ہوا تاں اکیلا یا بیابی نیو کریں ہوں کی طرح گھڑا پنجا تانجو کو بھاوا سوٹ ماساتا کیا رہا چھ جنان چھ جنان آئیتی آئین قتل جے الزام میں ٹھیکا پر چھانی میں کہیں نہ کہہوا قتل بیو کو باہر کو قتل کرے جی ہاں تانجو مطلع الزام آئی تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دو عدالتیں ہیں میرے بھائی ایک اس ملکی جس نے آپ کو یہاں بھیج دیا جو فیصلہ کرے گی آپ کا ایک اللہ کی اس کی عدالت کسی بھی لمحے لگ سکتی ہے کسی بھی لمحے جج بیٹھ سکتا ہے کسی وکیل کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ خود وکیل ہے اور تمہیں صرف پیش ہونا ہے کس چیز کے ساتھ سچ کے ساتھ مخلصی کے ساتھ معافی کے ساتھ کہ یہ اللہ ہو گئی تو تمہارا دروازہ کھول دے گا فیصلہ کر دے گا کم از کم یہ جتنی بھی دیر تم یہاں ہو جب بھی تم باہر آوگے یہ زندگی تو تمہاری آسان ہو کب تک برداشت کرو گے اس دباؤ کو کب تک یہ بے سکونی برداشت کرو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا عجیب سی بات نہیں ہے انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا تو بھئی پھر کس وجہ سے جائے گا تو آپ فرماتے ہیں گناہوں پر قائم رہنے کی وجہ سے جائے گا اپنی غلطی نہ ماننے کی وجہ سے جائے گا وہ غلطی بار بار دورانے کی وجہ سے جائے گا اللہ کسی کے ساتھ ظلم نائنصافی نہیں کرتا کہ ایک دفعہ غلطی ہو جائے اور اس کو اس طرح سے رسوہ کر دے اس کے ساتھ ہوتا ہے انجام برا جو غلطی نہیں مانتا اور وہ غلطی بار بار دوراتا رہتا ہے قرآن مجید میں جتنی قومیں ہیں نا ان کو اگر آپ پڑھو گے نا تو ان کی ایک جو غلطی ہے نا وہ سب کی برابر ہے کہ قوموں نے اپنی غلطی نہیں ماننے اور وقت گزر گیا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اپنی غلطی اور اگر تم نے غلطی نہیں کیا ہے تم واقعی میں بے گناہ ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس مالک کا نام لے کر وہ آپ کو زیادہ دیر تک یا رہنے نہیں دے گا آپ کا راستہ بنائے گا انشاءاللہ کوئی بھی بھائی میرا دوست ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس نے کیا ہے اس سے جرب ہوا ہے اس سے گھڑھڑ ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے یا سب بے گناہ ہیں جس سے ہوئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ابھی میں نے کیا ایسا کوئی ہے ایسا یہ سب بے گناہ بھیجے گئے تو آپ سب کے اوپر الزام ہیں یہی سمجھو کسی نے بھی کیا نہیں ہے دیکھو ہم جو جو گائے ہمارا تعلق ہے رحمان الرحیم سے اور ایک لی بھی ہے ہم رضاکار ہیں یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے ہمارے کام پیشہ پیشور ہے یہ کام ہم اس کی رضا کے لیے اس مٹی بھی محبت میں کرتے ہیں یہ جو شاکر صاحب ہے شاکر صاحب سے موارا کوئی تقریباً بارہ تیرہ سال پرانا تعلق ہے تو آپ کو صرف ایک سوچ دیکھے آئے کہ آپ کی بات اور یہ مجھے پتا ہے کہ جو گزر رہی آپ پہ وہ جانتا ہے اب یہ اس جگہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ شعباز بات کلاتا ہے یہ اٹھارہ سے بیس سال تک کے ملڑ کے رکھتے ہیں اب اس عمر کے آپ نے امرکا میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کانسلنگ کرتے ہیں کانسلنگ کے بعد پھر وہ لیول ون ٹو لیول فائف پریزن میں بھیجتے ہیں بیہیوئر کے حساب سے پھر وہاں دیکھا کہ اگر وہ کرائم کی طرف اب راغب نہیں ہو رہا اس کا بیہیوئر ٹھیک ہو رہا ہے اس کانسلنگ کے نتیجے میں تو پھر وہ اس کو پیرول پر چھوڑ دیتی ہیں ہر بات آ کر عدل و انصاف پر ہی ختم ہوتی ہے کیونکہ اللہ خود عدل کرنے والا ہے انصاف کرنے والا ہے تب تک ہمارا معاشرہ نظام عدل و انصاف پر نہیں بنے گا تب تک ہمارے یہ بچے اسی طرح یہ سفر کرتے رہیں گے اور ان کے بچے بھی آگے سفر کرتے رہیں گے ایک لڑکا وہ مجھے کرمنا لی لگا لیکن وہ چرس کے کیس میں تھا تو میں نے اس سے پوچھا بچے چرس پیتا ہے کی بیشتا ہے تو رونا شروع ہو گیا تو رو کیوں رائے بٹھا دیا میں اس کو اس نے کہا نہ میں پیتا ہوں نہ بیشتا ہوں میرے باس کھانے کے پیسے نہیں ہے ہم نے پانچ سو کی ادھر ادھر سے کرس کر کے چرس خریدی ہے وہ میری ماں نے پھر مجھے خود بند کرائے تاکہ مجھے دو وقت کی روٹی مل جائے تو یہ عالم ہے اور اس کی پکڑ میں ہم سب آئیں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ کراچی، ہیدراباد یا سکھر جیسے بڑے شہروں میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں انجیوز آتی ہیں کانسلنگ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتی ہیں یہ ایک پسماندہ ایریہ ہے اور آپ یہ لوگوں کی عالت اظہار سے دیکھ لیں کہ انتہائی غربت ہے ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بھار کھانا بھی نہیں ملتا اور پھر یہ اپنی ذاتی دشمنیوں میں کسی اور طرح پھر اس عمر میں غربت کی وجہ سے کسی نہ کسی کرائم کی طرح یا کسی نہ کسی دشمنی کی وجہ سے ان میں ملاویس ہو جاتے ہیں کیا کیا کیوں آئے جی کون کیا تھا مادر کیا تھا کیا تھا جی بانتے ہو جی کس کو بیٹا کیا نامی آمکا جی نور حسین نور حسین جی بیٹا کس کو کیا تھا جی گاؤں کا لڑکا تھا گاؤں کا لڑکا تھا جی کس بات پہ بیٹا جھگڑا ہوا تھا دوستی میں جھگڑا ہو گیا تھا دوستی میں جی دوست تھا وہ جی تو کس بات پہ کہ اتنی نوبت یہاں تک آگئی بس اس کو لڑایا تھا لڑائی میں چوٹ لگیا اس کا بس وہ گر گیا تھا لڑائی ہوئی تھی لڑائی میں چوٹ لگ گیا جی یادا نہیں نہیں ہاتھ ساتھی طور پہ ہو گیا تم نے سوچ کے نہیں کیا تھا اور یہ بات عدالت کو پتا ہے نہیں پتا کسی کو بتائی جی وکیل کو بتائی نہیں پہلی دفعہ بولایا جی جی اس سے پہلے کبھی نہیں بولائی نہیں اللہ کی عدالت سے تو تم آزاد ہو جاؤ گیا سکون سے سو گیا جی تمہیں نیند بھی آئی نہیں اس کے گھر والے جو ہیں تمہارے دوست کے انہوں نے پرچا کیا جی انہوں نے پرچا کیا آپ پہ جی ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ جھگڑے میں ہوا ہے جی غصے میں ہوا ہے یا لڑائی میں ہوا ہے کیونکہ ایک تو سوچ کی کیا جاتا ہے قتل اور ایک ہو جاتا ہے لڑائی میں دونوں میں فرق تو ہے نا لڑائی میں ہو گیا انہوں نے سندھ میں نے مارا تھا یہ بات آپ نے بتائی ہے مائک میں بتاؤ یہ بات آپ نے ان کے والدین کو بتائی جی اور عدالت میں گئے ہو بھی تک جی وہاں بتائی تھی یہ بات نہیں کیوں نہیں بتائی جج کو درمانی نہیں آپ نے کہا تھا انہوں نے مانا نہیں اس نے کہا آپ نے کن کیا میں نے بولا میں نے نہیں مارا تم نے کہا نہیں کیا نہیں تو پھر یہ کیسے خیال آیا ذہن میں کہ مان لیا جائے کہ میں نے کیا ہے ابھی آیا باتیں سن کے آیا یہ پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ تم نے ابھی پچھلے دو سال میں پہلی دفعہ مانا ہے تو اب کیا کرو گے آگے تمہارا کیا ارادہ ہے بتاؤ گے وکیل کو جیلر صاحب کو بتاؤ گے آپ ہلکے ہوئے ہو پہلے سے اچھا فیل کر رہے ہو اچھا محسوس کر رہے ہو بول کے ابھی ان دو سالوں میں کچھ کبھی اندر ہوا تھا ایسا کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی میں اللہ سے مجھے معافی مانگنی چاہیے مجھے بتانا چاہیے کبھی آیا تھا خیال پہلے یا آج ہی آیا پہلے بھی آیا تھا کیا آتا تھا ذہن میں کہ مان لو دکھ ہو رہا تھا کہ اپنے دوست کو مارا ہے اس سے اچھی دوست ہی تھی ساتھ کھایا بھی تھا گھومے بھی تھے شوگل میلا بھی کیا ہوگا مزاق بھی کیا ہوگا یاد آتا ہے کبھی وہ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے کیونکہ جس کے بھی دوست ہیں اور دوستوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن یہ تو حد سے باہر نکل گئی نا تو اب آپ نے آج یہ سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ میں مانوں گا بھی اور آگے بتاؤں گا بھی سب کو کہ مجھ سے یہ ہاتھ ساتھی طور پر ہوا ہے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ریمان رحیم کی طرف سے اور جتنے لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ہماری نور نور کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں سب کی دعائیں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہماری بھی کہ چونکہ آپ مان بھی رہے ہو کہ آپ سے ہو گیا اور غلطی سے ہو گیا تو اللہ آپ کا یہ آپ کی یہ توبہ قبول بھی کرے اور آپ کے لئے آسانی پیدا کرے ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا دیکھو جو بات میں کر رہا تھا جو بات آپ کو دل پہ لگی ہماری ٹھیک ہے نا اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے بات تو آپ نے حمد پیدا کیا آج آپ نے قبول لیا یہ معمولی بات نہیں ہے ہم جتنی جیلوں میں گئے ہیں سب یہی کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں سب کہتے ہیں ہمیں پھسایا گیا ہے کوئی قبولنے کو تیار نہیں ہوتا تو وہ جو دباؤ ہے اس میں تو وہ جیتے ہیں نا سزا بھی کٹتی ہے زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہے پریشان بھی ہے بے سکونے بھی ہیں نید بھی نہیں آ رہی غلطی ماننے سے اللہ سے معافی مانگنے سے تم کم از کم سکون میں آ جاؤ گے اتمنان ملے گا تمہیں ہلکے ہو گے تم اب رہی بات یہ کہ جس کی جان گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جان کی تلافی ہونا کسی نہ کسی طرح اس کی ضرورت ہے تاکہ تم اس دنیاوی جیل سے بھی آزاد ہو جائے اگر تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں ڈال دے ان کے والدین کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ تمہیں معاف کر دے کوئی تمہارے لئے رستہ پیدا ہو جائے کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ جو تڑپ ہے یہ جو مخلصی آپ اس کی دیکھ رہے ہیں تو جو تمہاری آنکھوں میں اس وقت نظر آ رہا ہے ندامت توبہ نام ہی ندامت کا ہے شرمندی کی کا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اگر تم دیکھو ایک چیز بتاؤں اگر تم کو یہ مان کر مان کر فرض کرو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تم کو آزادی نہیں بھی ملتی ٹھیک ہے تم کو سزا ہو جاتی ہے لیکن وہ سزا تمہاری اللہ آسان کر دے گا سزا تو تم ویسے بھی کٹو گے یہ نہ مان کر لیکن دگنی ہوگی وہ ایک یہ والی اور ایک اپنے ضمیر والی تو کم از کم اس ضمیر والے کو تو آسان مناؤنا وہ تم نے آج اس کے قدم اٹھا لیا جب اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا ہے تو دنیا سے چھپانے کا فائدہ نہیں ہے اور یہ سبق بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لئے اور میں اپیل کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ جو اس کے والدین سے اس بچے کے جو جو اس واقعے کے اندر اس دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ اگر وہ والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے آپ نے اولاد کھوئی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے ہمارے بھی بچے ہیں اور بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ کر معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کے لئے عجر دے گا اور اللہ آپ کے اگر باقی اولادیں ان کے لئے بہت کچھ خیر و برکت اور رحمت اور فضل کے دروازے کھولے گا تو اس بچے کے لئے تھوڑا سا نظر کرم کریں اس بچے کو موقع دیں کیونکہ اس نے یہ قبولہ ہے یہاں بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ گئے ہیں لیکن کوئی نہیں مانتا یہ بچے نے مانا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب یہ سچا ہے اس نے اس مالک کو گوا کر کے مانا ہے ٹی وی پہ مانا ہے آپ کے سامنے مانا ہے سب کے سامنے مانا ہے تو اس کے ساتھ رحم اور انصاف کا برطا ہونا چاہیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے حادثہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے انسان عیش اور تیش میں بہت کچھ کر جاتا ہے لیکن جو غلطی مانتا ہے اور اپنے اس غلطی کو صدارتا ہے اللہ اس کو ضرور موقع دیتا ہے ہمارے ہمیں ایزا معاشرہ ایزا پاکستانی ایز سندھی ایز برادری اس کو موقع دینا چاہیے آپ نے ہمارا دل بہت بڑا کیا ہے یہ بات کر کے ہم واقعی ابھی تک مجھے تو یقین نہیں آرہا ایک وعدہ اور کرو انشاءاللہ اللہ جب آپ کو موقع دے گا دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک وعدہ کرو کہ انسان کو اللہ نے زبان دی ہے اس کو بات کرنا سکھایا ہے اور جب بات سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس سے آئندہ بچ جاؤ آئندہ کے لیے اپنی غلطی سے سیکھ کر اس نوبت تک ہی نہیں جانا جہاں پہ ہاتھ آپ آئے ہی اور لڑائی تک پہنچ جائے بات اس سے پہلے ہی جب یہاں سے مسئلہ حل نہ ہو تو اس سے پہلے ہی دور ہو جانا چاہیے ہے کہ نہیں اس لیے اس حدود کو رکھنا بہت ضروری ہے اور اللہ نے بڑا آسان طریقہ اس کا بتایا ہے قرآن مجید میں کہ جب بھی بات کرو دیکھو بڑی زبردست باتاتا ہوں آپ کو یہ سترہ نمبر سورہ ہے اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو ہم گفٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے پڑھنا آرام سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سترہ نمبر سورہ ہے اس کی تریپن نمبر آیت میں کہ وہ کلی عبادی کہہ دے میرے بندوں سے یکول اللہ تیہ احسن ایسی بات کرنی ہے جو احسن ہو اچھی بات ہو کیونکہ لڑائی جھگڑا اینڈ میں ہوتا ہے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا پہلے بات سے شروع ہوتی ہے پھر گالی گلوچ ہوتی ہے پھر شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ تم نے اس کے بارے میں یہ گالی دے دی اللہ کے دوست ہی ہوتا ہے پہلے گالیاں دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جس دن بعد حد سے گزر جاتی ہے تو پھر آپ وہاں تک چلے جاتی ہو جس کی وجہ سے آپ آج سزا بگت رہے ہو تو پتہ لگا کہ زبان کہتی ہے کہ تم مجھے زبان سے نکال میں تجھے عرش سے نکال دوں گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دے میرے بندوں سے ایسی بات کیا کرے ہیں جو احسن ہو اچھی بات کرنی ہے کیوں شیطان تمہارے بیچ میں لڑائی کروانا چاہتا ہے تمہارے بیچ میں وسوسہ ڈالتا ہے دوستی میں سراخ کرتا ہے وہ جھگڑا کروانے میں خوش ہے کہ ٹوٹے دل جڑے نہیں ٹوٹے دیکھو نا دوستوں کی لڑائی کروا دی اور کیا ہو گیا بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو شیطان کو اگر روکنا ہے بیچ میں نہ ہے آئے نا زندگی میں دیکھو نا یہاں سے نکلتے ہو فریش سٹارٹ ملتا ہے نئی زندگی شروع ہوتی ہے شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں کل کو بیوی کو مار دیا پھر ہاتھ اٹھا دیا بچوں پہ ہاتھ اٹھا دیا پھر کسی کو چوٹ لگ گئی تو پتہ یہ لگا کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا بدلنا ہے جو غلطی پہلے ہوگی وہ دوبارہ نہیں کرنی یہ وعدہ کرتے ہو پکا کیا خیال ہے بات کریں گے تو اچھی کریں گے سمجھائیں گے لڑائی جھگڑے سے بچائیں گے دوسرے کو بھی خود کو بھی آپ بہت اچھے بچوں یار اللہ آپ کی توبہ بھی قبول کریں آپ کو ایک نئی زندگی عطا کریں ہم سب کی ہم سب کی دعائیں ہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی آپ کے لئے دعائیں کیونکہ آپ نے آج جو کام کیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو جو آپ نے کیا غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن غلطی کو ماننا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں غلطی کرنا کا مطلب ہے کہ ہم انسان ہیں غلطی کر کے غلطی کو نہ ماننا کا مطلب ہے کہ ہم شیطان بن گئے کیا کہا میں نے غلطی کر کے غلطی نہ ماننا یہ شیطان کی فطرت ہے غلطی کر کے غلطی کو ماننا اس کی توبہ کرنا اس کی اصلاح کرنا اور اللہ سے وعدہ کرنا کہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی کبھی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اللہ کو ناراض کریں تو یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے تو یہ تین لوگ دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں ایک انسان بناوا جو غلطی کرتا رہتا ہے اور ایک جو شیطان بن جاتے ہیں غلطی بھی کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں الٹا الزام لگا دیتے ہیں دوسرے بھی تیسرے وہ جو غلطی کرتے ہیں اور مانتے ہیں پھر اس کی توبہ کرتے ہیں مافی مانتے ہیں اسلاح کرتے ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا ہے اور آپ کے لئے بھی دروازہ کھولے گا یہ والا بھی کھولے گا یہ کھولا ہے آسان کیا ہے تو آپ کے لئے آگے بھی آسانی کرے گا اللہ ضرور ان والدین کے دلوں میں ڈالے گا اس بچے کے والدین کے دلوں میں ڈالے گا جو بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کرے اور اب میں ان والدین سے بھی کہوں گا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے ماف کرنا بہت بڑا عمل ہے کیونکہ ماف کرنا اس مالک کی صفت ہے ماف کرنا اور جب کوئی انسان کسی کو ماف کرتا ہے حق پر ہوتے ہوئے جائز ہوتے ہوئے دکھ تکلیف پہنچتے ہوئے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماف کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ ہمارے لئے ہمیں بھی ماف کرے گا ہمیں بھی درگزر کرے گا اور ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا میں یہ بس صرف ایک اور بات کہنا چاہوں گا میں نور بھائی کو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے یہاں سے نکلنے کی اور آپ گاؤں جائیں اس لڑکے کے ماباب اور بہن بھائی سے مل کے ان کے پاؤں پکڑ کے آپ ان سے معافی مانگیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ مجھ سے میں نے کوئی ارادتا نہیں کیا تھا مجھ سے گلتی میں ان کا مردر ہو گیا تھا تاکہ وہ بھی آپ کو معاف کریں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کریں اللہ تو معافی کری رہے ہیں لیکن ان کا معاف کرنا بہت ضروری ہے تو جب بھی آپ یہاں سے جائیں آپ وعدہ کریں کہ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگیں گے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جو معروف بھائی نے بات کی یہ بات سمجھ نہیں ہے یہ بڑی ضروری ہے اس کی وضاعت ہونا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفرو زنوب جمیع بے شک اللہ سب کے سب تمام کے تمام بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہیں تو ایک بات تیہ ہے کہ اگر ہم مخلص ہو کر غلطی مان کر ایک سجدہ کرتے ہیں حاصل باتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو کوئی بھی گناہ کیا اور اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن وہ گناہ یا وہ جرم جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگتے ہیں اس کی تلافی نہیں کرتے ہیں بات سمجھے آپ تو اللہ آپ کو سکون دے گا اور حاصلہ دے گا اور یہ توبہ آپ کی چلے گی اور اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا انشاءاللہ کہ آپ کو وہاں تک لے کے جائے گا اور وہ لوگ بھی آپ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ ان سے معافی مانگیں اور جس طرح آپ تلافی کر سکتے ہیں ان کی تلافی کریں کیونکہ یہ ایک معمولی عمل نہیں ہے کسی کی جان لینا کسی کی جان چلی جانا یہ بہت بہت بڑا عمل ہے کیونکہ جب ہم کسی کو زندگی دے نہیں سکتے اس میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے نا میں صرف یہ کہوں گا کہ ناظرین ماباپ کی تربیت کا بہت بڑا کردار ہے اگر والدین بچوں کو صحیح وقت پر تربیت کریں ان کو ان کو مینر سکھائیں ان کو ڈسپلن کریں ان کو ان کی آدات کو جو ہے وہ ان کی تراش کریں ان کی اور ان کو بہتر بنائیں ان کی بری عادتیں بری جو ان کی خسلتیں ہیں اس کو پچپن سے ہی کابو کریں اور ان کو بنیادی چیزیں دین کی معاف کرنا درگزر کرنا سبر کرنا شکر کرنا اللہ پہ بروسہ کرنا سکھائیں تو ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے پھر وہ بچے جرم کی طرف نہیں جاتے وہ بچے اللہ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے طریقے سے جینا سیکھ جاتے ہیں تو اس کی ماں باپ کی تربیت بہت بہت اہم ہے بہت اہم ہے جو یہ جرائم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند بھی کر سکتی ہے اور تربیت نہ ہو تو پھر وہ دروازہ کھل بھی جاتا ہے ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کی امید ختم کرنے والے قانون تو ہے ہی ہے وہ تو اپنا انصاف پورا کرے گا لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو اس سیچویشن کی بیسٹ پکچر دکھائیں کہ اس وقت ان کی زندگی میں کیا بیسٹ سولوشن ہے ایک آپ کو اندر والی جہالت کو صاف کرنا ہے اور ایک آپ کو تیار رہنا باہر کی جہالت سے مشکل ہے میں مانتا ہوں لیکن اگر اس مالک کو پکڑو تو بہت آسان ہو جائے گا موسیقی موسیقی میں جی میری پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں گیارہ اپریل دوزار سولہ کو تقریباً چار مہینے ہو گئے مجھے لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جیل فنکشنل ہوئی ہے مارچ دوزار پانچ میں اور یہ جیل سٹارٹ بھی میں نے کی ہے اور پہلا سوپرڈینٹ جیل اس جیل کا میں ہی تھا اس جیل پر جی کافی سارا بہتری کی ضرورت ہے چونکہ یہ لوکل لوکل لوگ ایک تو وہ غربت ہے ان کے پاس اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا زریعہ محاش نہیں زری زمینیں بھی جو ہیں وہ بارش کی نظر ہو جاتی ہیں اور یہ بات ایسی چیز ہے کہ یہ غربت کی وجہ سے بھی کرائم کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جرم کس لئے کرتا ہے کہ اپنی اچھے طریقے سے بودھ و بوائش کر لے یا جیسے بھی وہ گزارہ کر لے وہ نہیں کر پا رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں وہ کیشنل ٹریننگ اسٹیٹیو جس میں جو ہے کارپینٹری کا کام چونکہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسی اور واشنگ مشین ریفریج ریٹر ان چیزوں کی جو ہے وہ ٹریننگ ہم ان کو دیں موٹر وائنڈنگ کی ٹریننگ دیں اور موٹر میکینک کی ان کو ٹریننگ دیں تاکہ یہ سیکھ لیں سیکھنے کے بعد باہر جا گئی اپنا باعزت روزگار حاصل کر سکیں ایک چونکہ مین اس کی کاز جو ہے نا وہ ایڈوکیشن کا نہ ہونا اور نمبر دو غربت اور نمبر تین جو آپ کو میں آج دلچسپ بات بتاؤں چونکہ ایک جیل پہ یہ ایک سائکارٹسٹ کی ٹیم آئی تھی اور وہ اس نے تقریباً جو ٹین ایجر ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال اور بیس سال کے لوگوں کی جب انہوں نے ان کی کونسلنگ کی تو اس میں سکسٹی پرسنٹ ایسے تھے جو جرائم میں ملویس ہوئے ڈسٹیبیوٹڈ فیملی کی وجہ سے ماں باپ کی لڑائی ماں نے دوسری شادی کر لی باپ نے دوسری شادی کر لی تو اس میں سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے کرائم کی طرف ملویس ہوئے دیکھیں پاکستان میں یہ سوچ یہ رواج اور یہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ صرف پاکستان کی شیروں کی حد تک محدود ہے میں آپ کو بتاؤوں کے اندر جو ہے ہم نے جیلوں پہ انڈسٹری سٹارٹ کی جس میں ہم نے کارپٹ ویوینگ اور اس کے علاوہ پرل کا جو کام جو یہاں سے سپین تک اور پھر یورپ تک گیا اور ایکسپو میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کے لیے ایک اسٹال لیا پرائم نیستروں اس وقت شوکت عزیز تھے انہوں نے آ کے اس کو فتح کی اور پہلے دن جیل میٹ جتنی چیزیں ٹوٹل سیل آؤٹ ہو چکی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں لوگ بھی توجہ دیتے ہیں وہاں ہمیں جو ہے وہ ڈانر بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے انڈسٹریلسٹ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہمیں سامان بھی لے کے دیا راہ میٹیریل بھی لے کے دیا ان کے نقشے بھی لے کے دیئے اور ان کو بنانا انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہم ان کو سیل کرتے تھے اور اسے جو انکم ہوتی تھی وہ پریزنر میں اس کا فورڈی ٹو پرسنٹ اس کا پریزنر کو دے دیتے تھے تو شہروں میں یہ ہے لیکن آپ جس چکہ پہ بیٹھے ہیں آپ یقین مانے کہ یہاں اس طرف انٹیریئر سندھ میں کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے مہارے پاس اس وقت چوہے چار سو ستاوان کے قریب پریزنر ہے اس کل کام کوئی بھی کام شروع کریں گے جیسے ہم نے یہ یہاں تیلرنگ کا کام شروع کرایا تھا تو آپ یقین مانے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس اس کام کو سیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چونکہ یہاں لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کارپینٹر کا یا پلمبر کا اس قسم کے کام ہم سٹارٹ کرائیں تو بلکل اس کامی رزلٹ اچھا ملے گا موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم نے جی ہمارا تو پہلے بھی ان کے ساتھ وہ تھا اور ما شاء اللہ یہ بڑی اچھی کوشش ہے اور چونکہ آپ نے ٹین ایجر کو بھی دیکھا دوسروں کو بھی دیکھا تو اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ یہ اسلاہ پائیں گے انشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت کچھ سیکھا ہے سچی بات تو یہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا کچھ کوئی اچھی بات دل کو لگی کیا خیال ہے جو آخری اور فائنل بات آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ کے ہاتھ سے زیادتی ہوئی ہے جیسے اس بھائی نے مانا ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی یا آپ نے کی دونوں صورتوں میں اللہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا ہے اور وہ موقع یہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں آپ نے تو نہیں سوچا تھا نا کہ آج یہ بات ہوگی کون سی ٹیم آ رہی ہے وہ کیا بات کرے گی شاید میں مٹھائی لے کر آئے گی یا کوئی پیسے لے کر آئے گی لیکن یہ ٹیم جو چیز لے کر آئی ہے یہ وہ ہے جس سے آپ کی دنیا آخرت اور پورا پاکستان بچ سکتا اس سے آپ کو پتا تو ہے نا جیل کے اندر رہتے ہوئے کہ پاکستان کے اوپر بھی مشکل تو ہے نا حالات تو سخت ہیں نا تو یہ اس کے بغیر وہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اس لیے یہ جو آپ کی زندگی میں مشکل پڑی ہے اس پہ بھی شکر کر لو کہ یا اللہ اس بہانے اگر تیرے ساتھ دوستی ہو جائے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے وہ جگہ جہاں پہ اللہ مل جائے اگر باہر ہو جیل سے اور اللہ نہیں ملا تو کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے امریکہ میں ہو جپان میں ہو بدین میں ہو یا کہیں بھی ہو اگر جیل میں بھی اللہ مل جاتا ہے آپ کی اس کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ تو وہ کائنات کا بادشاہ ہے اسی نے دنیا بنائی ہے اسی نے آخرت بنائی ہے تو آپ کو دونوں میں کامیابی مل جائے گی تو آج کی اس ملاقات پہ میں بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس نے خدمت کا موقع دیا آپ بھی یہ شکر کرو کہ جس طرح بھی جس وجہ سے بھی جیل میں آئے تھے لیکن آج اللہ کے ساتھ ایک ایک قدم اور آگے بڑھ گیا پہلے بھی آپ دعا مانگتے تھے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن اب اس کے ساتھ علم کا رشتہ جوڑنا ہے اس کی بات کو بھی سمجھنا ہے اس کی بات پہ عمل کر کے دیکھنا ہے ہم نے بھی بچپن سے نام سناوا تھا اللہ کا ہمیں بھی نماز پڑھنی آتی تھی لیکن کبھی اس کا حکم پڑھ کے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا کیا رہا ہے اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنایا تھا تو اس لیے یہ آج اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ آپ کی جیت ہو گئی ہے کہ بھلے مشکل میں ہو تکلیف میں ہو جیل میں ہو لیکن اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو جیل سے بھی وہ بادشاہ بناتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے بادشاہ بنا دیا تھا ساؤتھ افریقہ کا نیلسن منڈیلا جیل سے اس کو صدر بنا دیا ہے ملک کا تو ابھی آپ کی پوری زندگی پڑھی ہوئی ہے آپ کیا کیا نہیں کر سکتے اللہ جانتا ہے کہ کل آپ سے وہ کیا کام لے لے تو بس یہ آپ کے لئے دعا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اللہ کی بات یہ ساری آیات ہیں یہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے یہ اللہ کی آیات احادیث ہیں آہستہ ایک ایک کر کے اس کو سمجھو جس کو پڑھنا نہیں آتا جس کو پڑھنا آتا ہے وہ اس کو پڑھ کے سنائے ایک دوسرے کے کان میں ڈالو اور ان آیتوں کو یہی پہ عمل شروع کر دو آپس میں کہ چلو ہم آپس میں ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں آپس میں گالی گلوچ نہیں کریں گے آپس میں لڑائی جگڑا نہیں کریں گے ایک دوسرے کی غیبت یہاں پہ نہیں کریں گے جو جو عمل پڑھیں گے روز ایک چیز ایک آیت یا ایک حدیث پڑھ کے سارے کے سارے ایک دوسرے کو گواہ کر کے اس پہ عمل کرو جیسے آپ کہتے ہو نا یاری میں سگرٹ شورڑا ہوں میرا آخری سگرٹ ہے سب دیکھ لو اسی طرح آپ آیت کو بھی بیچ میں اعلان کرو کہ یار میں اس آیت پہ عمل کر رہا ہوں سب دیکھنا مجھے میں گالی گلوچ نہیں کروں گا میں غیبت نہیں کروں گا سب دیکھو مجھے تو آپ دیکھو اللہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کا کال ہے وہ آپ اس کو ذہن سے بان لیں جیسے نجم بھائی نے کہا نا بھی کہ سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں اللہ سے دوستی ہو جائے ٹھیک ہے نا چاہے وہ جیل ہو چاہے وہ دنیا میں کوئی اور جگہ ہو کوئی بھی جگہ ہو جنگل ہو کہیں ہو جہاں اللہ ملتا ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں فرماتے ہیں کہ جو مسیبت تم کو اللہ سے قریب کر دے تو وہ مسیبت نہیں رحمت ہے جو مسیبت تم کو اللہ سے قریب کر دے تو وہ مسیبت نہیں رحمت ہے اور جو راحت تم کو اللہ سے دور کر دے وہ راحت نہیں مسیبت ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ اگر کسی مسیبت میں آپ آئیں اور اگر آپ کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے اور اللہ کس کے لیے دوستی کس سے دوستی کرتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور آپ جس مسیبت میں ہو آپ سے دوستی کا دروازہ وہ کیسے کھولے گا جب آپ اس کی طرف توبہ کریں گے اور توبہ کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے دروازہ کھولنے کی جو چابی ہے وہ کیا ہے جو اس نور حسین نے کی اپنی غلطی ماننا اپنی غلطی کی معافی مانگنا اپنی غلطی کو صدارنا اور اللہ سے وعدہ کرنا تو دروازہ کھل جائے گا آپ سب لوگوں کے لئے ہماری پوری ٹیم کے لئے ریمان رحیم کے لئے دعا کرنی ہے یہ کیمرے کے پیچھے بھی ہے یہ کسی کی بھی تنخواہ نہیں ہے یہ سب دل سے کرتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو گناگار ہوتا ہے جو زیادہ گناگار ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے دیکھتا ہے جیسے ڈاکٹر جو زیادہ زخمی ہوتا ہے اس کو پہلے دیکھتا ہے اسی طرح جو زیادہ گناگار ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے دیکھتا ہے بشرت ہے کہ وہ مان لے تو آپ نے ہمارے استاد محترم کے لئے بھی دعا کرنی ان کا نام ہے بابر بھائی انہوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کو استعمال کرنا ہے اچھے مقصد کے لئے اور دوسروں کی بھی شما جلانی ہے دعا کرو گے سب کی چلیں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی ہم سب دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرے آپ لوگوں کو توفیق دے جیسے نور حسین کو آج توفیق دی توبہ کرنے کی اصلاح کرنے کی اپنی غلطی ماننے کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے اور آپ سب لوگوں کے لئے ایک اچھی زندگی ایک اچھا مستقبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جو ہے وہ پیدا کرے آج رہی ہے بہت بہت